اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر ہوں نئی الٹریشن کی ویڈیو تو جس میں آج میں آپ کو بتاؤں گا ہیڈ کی الٹریشن کے بارے میں جو ہیڈ کی الٹریشن ہے وہ فیلحال کیم کے مطالق بنا رہا ہوں گا ہے اگلی انشاءاللہ ہیڈ کی پورٹنگ کے اوپر بناوں گا اس کی پورٹیں وغیرہ جو ہیں ابھی یہ اس کی پورٹ جو ہے کتنے ایم ایم کی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیس ایم ایم کی پورٹ ہے مطلب اکیس ایم بنتا ہے ستر پوائنٹ ہے آگے تو مطلب اکیس ایم کی پورٹ ہے اس کو پورٹ کو کھلا کریں گے اور اس کی سیٹیں وغیرہ کھلی کر کے اس کو وان ٹو فور کے وال لگائیں گے مطلب وان ٹو فائیو کے وال لگائیں گے اس میں تو یہ بھی وال کافی چھوٹے ہیں تو یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا تو یہ جو بھائی ایرٹریشنیں دیکھنا چاہتے ہیں نا وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو کوئی بناوں تو آپ کے پاس چلی جائے ایزی لی تو ابھی میں اپتا ہوں آپ کو کیم کے بارے میں ابھی یہ کیم ہے یہ جینین کیم ہوتی ہے سیونٹی کی جی ہے سیونٹی کی مطلب چائنہ سیونٹی کی تو یہ ابھی اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں زیرو یہ زیرو ہو گیا اور ابھی ہم اس کو سائز کرتے ہیں اس کا سائز کتنا ہے تو یہ بھی آپ سائز دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز ہے چھبیس اشاریہ تیس ویسے اس کا چھبیس اشاریہ پانچ مطلب کے پچاس پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ اتنا بنتا ہے تو یہ بھی آپ ورنیر میں دیکھ رہے ہوں گے یہ گیپ آ رہے ہیں کیم ہل رہی ہے اس میں اور وہاں پہ فورٹی فور ہے فورٹی سکس بھی ہو گیا لیکن ابھی بھی ہل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیم چل چل کے یہاں سے گز کی ہے اس کا ٹاپ گز کی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈون ہو گیا ہے تو جو اس میں الٹریشن والی کیم آتی ہے وہ آتی ہے ستائیس اشاریہ پانچ جو کہ اتنی بنتی ہے ستائیس اشاریہ پانچ مطلب چاس پوائنٹ تو یہ آپ گیس لگا لیں تو یہ ستائیس اشاریہ پانچ جو الٹر کیم ہوتی ہے وہ اتنی بنتی ہے ابھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کتنا گیپ ہے پورے ایک ملی کا گیپ ہے ایک بھی نیڈیٹ ملی کا بنتا ہے کیونکہ گسی ہویا کیم تو یہ ابھی آپ دیکھیں ستائیس اشاریہ پانچ ہوتی ہے الٹر کی کیم جو ون ٹین میں آتی ہے اور یہ جو کیم ہے یہ ہم نے ہودی الٹر کی ہے دکان پہ مطلب اس کے یہ جمپ وغیرہ انچے کی ہیں ہم نے ویلڈنگر کے اس کو ہودی سائز کی ہے تو اس کی میں ابھی آپ کو سائز کر کے بتاتا ہوں یہ کتنا سائز ہے بھی یہ سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ بتا رہا ہے اٹھائیس اشاریہ ستائیس اور ابھی ہم اس کو پورا کھولیں گے تو یہ کتنا بتا رہا ہے سوری یہ اگزاست کیم ہے اگزاست کیم تھوڑی ڈون ہوتی ہے اور انلٹ تھوڑی ہائی ہوتی ہے تو یہ اٹھائیس اشاریہ پچیس بتا رہا ہے جو کہ سائز اگزاست وال کیلئے ٹھیک ہے دوسری انلٹ وال کو چک کرتے ہیں انلٹ وال کی جو کیم ہے اس کا سائز ہے پورا انتیس یہ نائنٹی فائف بتا رہا ہے یہ پورا انتیس ہو گیا یہ انتیس شاریہ پانچ شہ مطلب پانچ پوائنٹ پانچ تو یہ انتیس ملی کی ہے اور انتیس ملی ابھی ہو گیا اب یہ آپ جینئر کیم سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کو بھی یہاں پہ لاک کر لیتے ہیں ورنیر کو تاکہ ہلے نہ تو یہ آپ کیم دیکھ سکتے ہیں اس کیم میں کتنا گائپ ہے اس کیم کا مطلب ہے کہ آپ کی آپ اندازہ ہود لگا لیں کہ کتنا مطلب پک اپ میں اس کو فرق پڑے گا اگر آپ یہ والی کیم یوز کرتے ہیں لیکن یہ کیم عام بندہ ڈال نہیں سکتا وہ اس لئے نہیں ڈال سکتا کیونکہ اس کا جمپ اتنا زیادہ ہونچا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہرنگ سے کتنا باہر ہے تو یہ آپ جب بھی ڈالیں گے تو یہ آپ کے والد توڑے گی بائک اس کو ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کا چیمبر ہے اس کو چیمبر کو ہم بڑا کریں گے بڑا کر کے اس کی سیٹوں کو ڈان کریں گے سیٹوں کو ڈان کر کے ایک ملی ان کو ڈان کریں گے اور اس کے اندر وان ٹو فور کے والد ڈالیں گے اور جب وان ٹو فور کے والد ڈال جائیں گے اس کے اندر تو وان ٹو فور کا پسٹن بھی ڈال جائے گا اور انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو جو ہے کرنگ شافٹ پہ بنے گی جس میں ہم پانچ میلی اس کا سٹوک اپ کریں گے جس سے ہماری بائک تقریباً ایک سو چالیس سیسی کے پاس چلی جائے گی تو ایک سو چالیس سیسی پہ الٹر ہو گی ایک سو چالیس سیسی کا مطلب ہے کہ آپ کی بائک ون ففٹی کو بھی نکلنے نہیں دے گی انشاءاللہ تو انشاءاللہ ابھی نیکس ویڈیو کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں الٹرشن میں اگر نہیں ہے تو کوئی وہ نہیں ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو میں کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے الٹرشن کرانی ہے تب بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیں لازمی کیونکہ آپ کمنٹ کریں گے تو مجھے کوئی اچھا اندازہ ہوگا کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی اس مطلق الٹرشن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں انشاءاللہ اس پہ آپ کی ویڈیو بناوں گا تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ